نابالک سے ریپ کی کوشش کا معاملہ بیادرہ سیول اسپتال میں ریپ کی کوشش کا معاملہ مریض کے ساتھ آئی ایک نابالک سے ریپ کرنے کی کوشش کی گئی اور لڑکی کے شور مچانے پر آروپی وہاں سے بھاگنے لگا اور لوگوں نے آروپی کو پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیا اور یہ آروپی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس پورے معاملے میں آروپی دوارہ نابالک کے ساتھ بلاتکار کرنے کی کوشش کی جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے آروپی کو پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیا گیا دراصل یہ راجگڑ کا معاملہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حیوان جو شکل سے ہی حیوان دکھائی دے رہا ہے اور کانوں میں بالیاں گلے میں چین پوری تیاری کے ساتھ یہاں پر آیا تھا اسپتال میں کہ لوگ اسے دیکھتے ہی سمجھ جائیں اس کی نیت کیا ہے علاقی پولس کے حوالے اب اسے کر دیا گیا ہے اسپتال میں ایک نابالک کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کا اس پر آروپی راجگڑ سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا اور یہ آروپی جسے پولس نے اب اپنے حراست میں رکھا ہوا ہے فیلال پولس کے حوالے اسے لوگوں نے پکڑ کر کیا ایک نابالک کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش یہ کر رہا تھا اور لڑکی کے شور مچانے پر آسپاس موجود لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولس کے حوالے اسے کر دیا گیا ہے راجگڑ سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا شور مچانے پر آروپی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور شیلند بھدوریا ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت شیلند آخر کب کی یہ گھٹنا ہے اور کیا ہے اس پورے معاملے کی جانکاری دیکھیں آسی سے گھٹنا لگ بگ رات کو تین بجے کے آسپاس کی بتائی جا رہی ہے کہ جب راجگر جلے کے بیابرہ تحصیل کا اسپطال ہے اس کا یہ پورا معاملہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ مرید کے ساتھ یہ ناوالک بچی جو ہے وہ اسپطال میں موجود تھے اور تین بجے کے آسپاس جب وہ ٹوائلیٹ گئی اور اس سمائے اس آروپی نے موقع پا کر اس بچی کے ساتھ دسکرم کرنے کا پریاس کیا اس کے بعد جو بچی نے سور مچا دیا تو آسپاس جو ان جو پریجن تھے ان کے دورہ جب سور کو سنا گیا اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر موقع پر پہنچے دورہ آروپی نے بھاگنے کا پریاس بھی کیا لیکن جو لوگ وہاں پر موقع پر موجود تھے انہوں نے آروپی کو پکڑ دیا اس کے بعد پولس کو کوئی حوالے کر دیا پولس اس سے پوچھت آج کرنے میں جوٹی ہوئے جس صحیح بچی سے جب جو بات چیت ہوئی ہے پرجنوں کی اس نے یہ بتایا کہ اس کے ساتھ دسکرم کرنے کا پریاس جو اس آروپی کے دورہ کیا گیا دیکھیں بنگال میں جو گھٹنا کرم ہوا تھا اس کے بعد مجد پردیس سرکار نے بھی تمام نردیس دیئے تھے کہ اسپتال میں چاہے بھائی ڈاکٹروں کی سرکچہ کی بات ہو پیرا میڈکل کی سرکچہ کی بات ہو یا پھر جو مرید اور ان کے پرجن جو اسپتال آ رہے ہیں ان کو کسی طرح کی درگٹنا کا سکارنا اس کے لیے بیعاپک انتظام کیے جائیں گے لیکن جس طریقے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ستنا میں اس لیے رکھا ایک معاملہ سامنے آیا تھا اور اب راجگرد کے بیابرہ سے معاملہ سامنے آیا تو ایسے میں سرکار نے جو نردیس دیئے ہیں چاہے سرکچہ کو لے کرو اس کو اور زیادہ کڑے کرنے ہوگی نہیں تو اس طرح کی گھٹنا ہے لگاتار مدی پردیس کے لگا لگ سو دیکھنے کو لگاتار مل رہی ہیں اروپی کون تھا یہ چیلنگ رکھا یہ ہسپٹل کا سٹاف ہے یہ بیمار تھا یا پھر اس کی ہسپٹل میں کیا پراس انگیتا تھا اس وقت یہ کیا کر رہا تھا وہاں دیکھیں اب تک جو جانکاری ہے اس کے انسار یہ بھی کسی مریض سے ملنے کے لیے آیا تھا یا اس کے ساتھ جو تھا وہ وہاں پر پہنچاتا حالانکہ بہت زیادہ سانی لوگوں کی بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ اروپی کو حراست میں لے کر تتکال پولیس کے حوالے کر دیا اور اب پولیس وہ اروپی سے پوشٹاچ میں جوٹی ہے کہ آخر اس کے علاوہ اس کا آپرادک ریکارڈ بھی تلاسہ جا رہا ہے اور یہ بھی پتہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بچی کو پہلے سے جانتا ہو خاص کر اسی دیس کے ساتھ وہ اسپٹال گیا ہو تاکہ اس کو معلوم ہو کہ بچی وہاں پر موجود ہے تو ایسے میں گھات لگا کر بیٹھا ہو کہ جب بچی ٹوائلٹ کے لیے جائے گی تب اس کے ساتھ اس طرح کی درگٹنا کو انجام دے گا تو یہ ساری پوشٹاچ کرنے میں ابھی فلال لاجگار پولیس جوٹی ہوئی ہے اسپٹال پربندن کا کیا کیا نہ ہے سرکشا چونکہ بہاں پر حالا کی گارڈز تھے اور لوگ بھی تھے جو بیچ بچاف کرنے وہاں پہنچ گئے لیکن اس طرح بینا وجہ اسپٹال میں گھوم رہے لوگوں کو کیوں نہیں آئیڈنٹیفائی کیا جا رہا اسپٹال پربندن کا اس پر کوئی صفائی کوئی بیان دیکھیں بلکل بلکل دیکھیں بڑی لاپرواہی تو بلکل اسپٹال پربندن کی یہ کہیں جائے گی اور دیکھیں میں وہی جکر کرنا تھا کہ جس طریقے سے بنگال کا میں جو گھٹنا کرم ہوا اس کے بعد مدپردیس سواسپ بباگ نے کئی طرح کے نردیس جاری کیے گئے ہیں کہ جو مریض کے پرجن ہیں یادی وہ آٹ میں اسپٹال میں اسٹے کریں گے تو ان کا باقاعدہ کارٹ بنایا جائے گا ان کا ریکارڈ رکھا جائے گا تاکہ کوئی بھی کوئی ایسا بیکٹی جو ہے جس کا اپرادک ریکارڈ ہو یا پھر ان ایڈنٹیفائی جس کو کوئی پہچان نہ ہو وہ بیکٹی اسے میں نہ رکھ پائے کیونکہ دیکھیں مریض رہتے ہیں اندر ان کے پرجن بھی موجود رہتے ہیں اور ایسے میں یادی کوئی آسماجد یا اپرادک قسم کا بیکٹی وہاں رہتا ہے تو کبھی بھی کسی بھی درگٹنا کو انجام دے سکتا ہے حالانکہ اسپٹال پربندن کا یہ کہنا ہے کہ جس میں معاملے میں جارس کی جارہا ہے کہ آخر یہ کسی مریض سے ملنے آیا تھا یا اسی طرح کی باردات کو انجام دے نکلیا پہنچا تھا بلکل اور شیلندر نے چکی یہ معاملہ گمبھی روپ سے سنوائی کے یوگی ہے اور اس پورے معاملے پر نہ صرف سخت کارروائی کی آوشکتہ ہے بلکہ اس طرح کی گھٹنا کو روکنے کے لیے اور اسپٹالوں میں سرکشہ اور بڑھائے جانے کی جو تیاری راجس سرکار کے اس طرح پر کی جارہے اس پر بھی تورت کارروائی کرنے کی آوشکتہ ہے اور یہ جو پورا گھٹنا کرم سامنے آئے اس میں صاف ظاہر ہے کہ اسپٹال میں بنا وجہ گھوم رہے لوگ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں یہ دکھائی دیرہ اس پورے معاملے کے سامنے آنے کے بات شکریہ